پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ناصر علم و عرفان کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا بلکہ حکمت و تدبیر میں بھی آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا آپ کو ایسی حکمت و تدبیر اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھی تھی کہ عام زندگی کے معاملات میں بھی بڑا زبردست آپ کا مشرع ہوتا تھا بہتری ایڈوائز ہوتی تھی اور سامنے والا جو مطمئن ہو جاتا تھا چنانچہ لکھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے فلان جو آدمی ہے جو شہر کا معزز آدمی ہے میں نے اس کے پاس امانت رکھی تھی میں نے اتنے جو ہے وہ ہزار دینار یا درم اس کے پاس امانت رکھی اور میں پھر حج پہ چلا گیا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں حج سے آنے کے بعد میں یہ امانت اپنی وصول کرلوں گا اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا گیا اب حج سے فارغ ہو کر جب میں آیا اور آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں حج پہ جانے والا سال سال کے بعد بھی آتا تھا چھے چھے مہینوں کے بعد بھی آتا تھا یہ آج کی زمانے کی طرح تو تھا نہیں کہ تین دن کے در حج کر کے واپس آ گئے این آخری عرفہ کے دن پہنچا عرفہ کے دن پہنچ کے تین دن لگا کے واپس تو نہیں بلکہ وہ تو مہینوں پہلے سفر شروع ہوتا تھا پھر وہاں مہینوں اٹھا رہا ہے تو اب وہ سال چھے مہینے بعد جب واپس آیا اور شخص سے اس نے کہا کہ بھئی وہ میری امانت کہتا کونسی امانت کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے پاس جناب وہ اتنے پیسہ رکھا تھا امانت رکھی کہا جھڑو والتے مجھ بھی بلا تعمت لگا رہے ہو کوئی امانت وہاں نہیں ہے اب یہ بچارہ پریشان اب ظاہر ہے کہ تبھی تو قرآن کریم نے بھی کہا ہے نا کہ بھی آپ لکھت پر کر لیا کرو لیندین کا معاملہ ہو تو کاغذ کو پر لکھت پر کر لیا کرو دسگر لے لیا کرو گواہ مقرر کر لیا کرو اب ظاہر ہے کہ اس نے کیا نہیں اب وہ اعتماد کیا اب اعتماد اس کا بریک ہو رہا ہے اب یہ پریشان چاہے امام عظم ابو حنیف الرحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کہا کہ یہ حضرت یہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے حضرت فرمائے کہ اچھا ایسا کرو کہ تم نے یہ اس کو ذکر نہیں کرنا کسی سے اس کے انکار کو ذکر نہیں کرنا اب اپنے تک رکھنا میں جب تم بتاؤں گا پھر بات کرنا کہ جی ٹھیک اب وہ چلا گیا اب وہ شخص جو ہے امام عظم ابو حنیفہ سے بھی ملا کرتا تھا کوئی جو ظاہر صاحبی حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں سے ملاقات بھی رکھتے ہیں بڑے علماء سے آئیما سے بھی رابطہ رکھتے ہیں تاکہ آڑے وقت میں وہ کام بھی آیا کہ یہ بڑے لوگ کہیں جی گوائی دیں بڑا اچھا آدمی ہیں یا اسی طریقے سے جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ رابطہ رکھے اپنے آپ کو شو کرتے جی آئے ہمارا امام عظم ابو حنیفہ سے تعلق ہے جی ہمارا فلان شاک الاسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جی تو یہ لوگوں کا ایک ٹرنڈ ہے آج کل بھی اس کا رواج ہے کہ بعض اس قسم کے لوگ جو ہے جو بڑے مخیر بنتے ہیں تو وہ یہ بڑے بزرگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں بڑا دوستانہ بنا کے رکھتے ہیں اپنی حیثیے بناتے ہیں ہاں اللہ کے لئے اللہ والوں کے ساتھ پاس جائیں تو انشاءاللہ اللہ بھی ان کو ملے گا لیکن لوگ بعض زفا اپنی دنیاوی حیثیتوں کے خاطر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہوتی تو خیر امام عظم ابو حنیفر احمد اللہ علیہ نے ان صاحب کو بلایا وہ جو شہر کے معززین نے شہر میں سے ان کو بلایا تو کہا کہ میرا ایک خیال ہے اور خیال یہ ہے کہ ظہرہ کے حکومت وقت جو ہے وہ میری عزت کرتی ہے میری بات کو احمد دیتی ہے اور جو ہے وہ فلان ایک عہدہ ہے اس عہدے کے بارے میں آدمی وہ عہدے تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے اگر یہ کہا اگر یہ کہا کہ آپ اس عہدے کے لئے کوئی معقول آدمی ریکمنٹ کریں تو کیا خیال ہے تو میں آپ کو اس کے لئے ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی اس انداز سے گفتگو کی کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور تدبیر بھی قائم ہو جائے تو اگر انہوں نے حکومت وقت نے مجھے یہ آفر کی کہ کوئی بندہ چاہیے تو کیا خیال ہے میں آپ کا نام اس کے لئے دے دوں اس عہدے کے لئے تو پہلے تو اس نے بنافتی نہ کی جی میں اس قابل کہا جی اب میں تو میں تو بہت آجیز آدمی ہوں یہ وہ یہ بنافتی انکار بھی ایک رواج یہ آج کل لوگ کرتے ہیں جی ہمارا دل صاف ہے مجھے ریاہ مقصود نہیں ہے بس آپ میں اللہ کے لئے دے دیا بس رکھیں یاد رکھو اس مقام پر پہنچنے کے لئے بڑی محنت کی ضرورت یہ مقام ایسے نہیں ملتا یہ بہت سے دنیا داروں کو آپ سنتے ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہمیں تو اللہ کے لئے کیا میں ریاہ مقصود نہیں نام نام مقصود نہیں اللہ کے لئے بس آپ رکھیں چھوڑی جبا آپ میں اعلان نہ کریں یہ سب بناوٹی باتیں ہاں کوئی اللہ والا ہو تو ہو ورنہ اس مقام پہ پہنچنے کے لئے کہ رضا مقصود اور ریاہ مقصود نہ ہو اس پہ تو رگڑے لگتے لگتے دل کی حالت کیا ہو جاتی ہے ان منزلوں کو تیک کیا میں تو ویسے چھوٹی سی عمر میں ان منزلوں کو تیک کیا ہمیں پتہ یہ منزل آسان نہیں ہے یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل یہ بناوٹی انکار جا ہے یہ آج بڑے لوگوں کا یہ جانا ایک سلوگن بھی ہے کہ اس نے بھی ہوئی کیا انکار کیا نہیں جی نہیں میں کمزور ہوں میں نہیں کرتا فرمائے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ جاہے صلاحیت والے ہیں حیثیت والے ہیں آپ کا ایک جاہے وہ شہر کے اندر ایک نام ہے تو کوئی بات نہیں اگر حکومت نے مجھے آفر کی تو میں آپ کا نام دے دوں کہ جو ٹھیک ہے جو آپ جیسے مناسب سمجھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جی بہت اچھے سلام علیکم وہ صاحب چلے گا اب ادھر حضرت نے جو ہے وہ اس پریشان آدمی کو بلایا جو صاحب مال تھا اس نے کہا اب تم جا کل کل تم ان کے پاس جانا اور جا کے کہنا کہ جی وہ آپ شاید بھول رہے ہیں آپ کو یاد نہیں آرہا آپ ذہر دماغ پر زور دیں آپ کو پتا ہے فلان ٹائم میں میں آیا تھا اور میں نے آپ کو وہ میں نے مال دیا تھا آپ کو امان ترقی تھی آپ یاد کریں آپ بھول رہے ہیں لگتا میں آپ کو تعمت نہیں لگا رہا آپ یاد کریں یہ کہہ کہ کل جاؤ تو اب یہ اگلی دن گیا یہ گیا ہے دروازہ کھٹ گیا وہ جیسا باہر آئے تو کہنے کے یہ دیکھیں سر میں آپ کو کوئی تعمت نہیں لگاتا میں آجیز آدمی ہوں آپ بھول رہے ہیں میں نے اچھی طرح یاد کر لیا کہ آپ کو میں نے دیئے وہ امانت آپ ذرا بھول گئے لگتا آپ سوچیں شاید آپ کو یاد آ جائے فلان یاد ہے فلان ٹائم میں تھا سب چیزیں تو کہنے کے اچھا چہاں ٹھیک ہے یاد آ گیا تو اندر گئے اور جا کے امانت کے حوالے کر دی کیونکہ ان کے دماغ میں تو وہ چل رہا تھا کہ اگر یہ اس نے وعوی اللہ شور مچایا تو امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ تک یہ جب تعمت پہنچے گی تو جس پر الزام لگ جائے تو ملزم کو تو کوئی عوضہ نہیں دیتا بھلے وہ ابھی مجرم ثابت نہیں ہوا لیکن ملزم بھی ہو تو ملزم ہونے تک بھی کوئی سو عوضہ نہیں دیتا کہ یار یہ مشکوک آدمی ہے اب اسے جلدی سے اس کے حوالے کیا اور کہ بھی نکل لو گئی وہ لے کے امانت آ گیا ادھر وہ امام آدم ابو عنیفہ کے پاس آیا ہاں بھی مل گئی امانت جی مل گئی مل گئی امانت عوضوں کا کون بھوکا نہیں ہے یہ کوئی ہوگا جو اللہ کا نیک بندہ جو ان عوضوں کی حیثیت نہ رکھتا ہو اس کی وانا ہر بندہ عوضوں کے لیے بھاگتا ہے کوئی حکومتی عوضہ ملے تو صحیح بڑے بڑے بڑوں بڑوں نے اپنے آپ کو ڈبویا ہے اس دلدل کے اندر یہ تو چیز ہی ایسی ہے اب وہ تو ویسے دنیا در آدمی تھا اب جناب وہ اس نے جھٹ سے دے دیا اس کو سب مال اگلے دن امام صاحب نے پھر ان صاحب کو بولایا جو مواززین شہر میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ حکومت کے وقت اگر اس عوضے کے لیے آپ کو جب وہ مجھے پوچھتی ہے تو میرے خیال میں وہ عوضہ اتنا بڑا عوضہ نہیں ہے ہاں اس سے اس سے اوپر کا کوئی عوضہ آیا تو پھر میں سوچ رہا ہوں اس میں آپ کا نام دوں گا یہ عوضہ آپ کی شخصی اعتمار سے چھوٹا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ اس پر آیا تو میں انشاءاللہ بات کروں گا آپ سے تو آپ مطمئن رہے ہیں اسلام علیکم رخصت کر دی دیکھو یہ ہے امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی تدبیر تو کسی حسن تدبیر کے ساتھ کیسا مسئلہ سالو کر دیا ایسے چاہیئے لوگ کہ جو علم و معرفت کے میدان میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ ہو اور لوگوں کے معاملات کو بھی مظلوموں پر ظلم ڈھانے سے بھی لوگوں کو باز رکھنے والے ہوں زیادہ آپ اگر یہ تدبیر نہ کرتے وہ آدمی ظالم منتا یہ مظلوم مرتا اور ظلم جیسے معاشرے میں آ جائے اس معاشرے پہ پہ اللہ کی اجتماعی رحمت بھی اترتی نہیں ہے آج اگر ہم اپنے معاشروں کا حساب لگائیں تو وہاں سوائے ظلم کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ظلم کے کچھ بھی نہیں ہے میں تو اپنے اپنے ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو ملک جیسے پاکستان کی سرزمی اٹھا کے دیکھ لیں صبح شام آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں صبح شام خبریں دیکھتے ہیں وہ ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ظلم ڈھائے جا رہا ہے اللہ ماشاءاللہ خوش رصیب جو اپنے آپ کو عدل کے اوپر قائم رکھے وہ ظلم سے بچتے ہیں مظلوم بننا گوارہ کرتے ہیں لیکن ظلم نہیں لیکن بات یہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیسے کیسے واقع سننے میں آتے ہیں کہ انسان ڈنگ رہ جاتا ہے تو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ نے کی خوبصورتی کے ساتھ اس ظلم کے رویوں کو ہونے سے روکا اور مظلوم کی اس کی دادرسی کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو امام آزم بنایا اور ساری ساری رات اللہ نے اپنے سامنے عبادت کرنے کے ان کو توفیق عطا فرمائی اور دن میں جو ہے علم و معرفت کا فیضان پھیلانے والا بنایا اللہ نے ایسے نہیں امام آزم بنا دیا کہ آج یہ کوئی بھی ٹٹپونجیاں اٹھتا ہے وہ امام آزم ابو حنیفہ پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے اس کا تو مو نہیں ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ کا نام اپنے اس ناپاک زمان سے لے سکے کہ جو مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمایا ان کو تو تابی بنایا تابی صحابہ کو جسے دیکھا ہو وہ اس مقام پر ہیں اور اس زمانے کے آدمی ہیں کہ جن تین زمانوں کی خیر کی زمانت نبی دے گئے ہیں خیر القرون قرنی سم اللہ زین یلونہم فرمایا کہ زمانوں میں سب سے خیر کا زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے سم اللہ زین یلونہم پھر اس کے ساتھ والوں کا زمانہ یعنی تابین کا زمانہ ہے سم اللہ زین یلونہم پھر توا تابین کا زمانہ جو کہا کہ پہلے زمانہ آپ کا دور نبو و دور صحابہ صحابہ کے ساتھ آپ کا جو زمانہ گزر رہا ہے فرمایا سب سے بڑے خیر کا زمانہ یہ اس کے بعد تابین کا زمانہ اس کے بعد تابین کا زمانہ تو امام آزم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ تو تابین میں سے تابین ہیں تو خیر کے زمانے کا آدمی اس کی زمان سے اللہ نے خیری کو جاری کروایا اور وہ خیر ایسی پہلی کہ فقہ حنفی کے نام سے پورے عالم کے اندر اس کا پرچم جو بلند ہے اور جس کے دلائل اور استلال کی طاقت کے سامنے کوئی آج تک ٹھہر نہیں سکا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام آزم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کا فیضان جاری اور ساری رہے اور جو ان کے خلاق غیبتیں چگنیاں کرتے ہیں وہ غیبتیں چگنیاں کر کے بھی ان کے درجات بلند کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ غیبت کرنے والے کے ساری نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں اور اسی طرح سے ان کی لنسی گناہ ساری اس کے سارے آجاتے ہیں تو غیبتیں چگنیاں کر کے آج تک لوگ ان کے درجات بلند کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ امام آزم ابو عنیفہ کی کرامت ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے آمین